بشارتوں کا ذکر ہم کر رہے تھے تو اقتدار کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لئے تو یہ جو بشارتیں ہیں اور اقتدار کی یہ ان کے ساتھ خاص ہیں یا قیامت تک کے لئے یہ میدان کھولا ہے یا صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہی قرآن یہ کچھ بشارتوں کو خاص کر رہے ہیں کیسے بھی ہم نے پڑھا کہ اس تربیت کے مرحلے سے جب گزرے تو اللہ نے ان کے نام کے طور پر کچھ بشارتیں کامیاب گروہ کو دین تھیں جی وہ بشارتوں کا دوسرا پہلو ہے یعنی اصل تو اللہ کا وعدہ اور رضوان ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل تو یہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ وَأُخْرَ تُحِبُّونَهَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَطْرٌ قریب اللہ نے اس انعام کے یا ان بشارتوں کے کچھ حصے دنیا میں بھی رکھیں اور وہ مسلمانوں کو فتح کی صورت میں اور اقتدار کی صورت میں ملیں گے تو یہ جو اقتدار اور استخلاف کا وعدہ ہے کہ یہ جماعت جو اس وجہ سے گھروں سے نکالی گئی اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا يَقُولُوا رَبُّونَ اللَّهِ تو اللہ اس کا اصلاح ان کو دے گا کہ وہ اسی زمین میں جہاں پر یہاں سے ان کو نکالا گیا جہاں وہ تھوڑے سے تھے مستضعفون فلرز سے جہاں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے تھے تو وہ اسی زمین پر ان کو اقتدار دے گا ان کے دین کو اتنا مستحقہ مرد متمکن کر دے گا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا یعبدونَ نِلَا يُشْرِقُونَ بِي شَيْعَ کسی خوف کے بغیر وہ ایک خدا کی عبادت کریں گے شرک نہیں کریں گے تو یہ تو ظاہر ہے یہ اقتدار کا وعدہ تو یہی جماعت جو اصل میں مکہ سے حضور کے ساتھ کھڑی ہوئی عجرت کی جہاد کیا سارے مراحل سے گزری تو اصلاً تو وہ اس جماعت کو سلے کے طور پر یہ وعدہ کیا گیا اصلاً تو اس کے لئے ہے البتہ جب انہوں نے ایک استقتدار اور خلافت قائم پر دی استحقام حاصل ہو گیا ظاہر ہے وہ ایسا تھا نہیں کہ وہ جماعت ختم ہوئی تو وہ دنیا سے فقدار بھی ختم ہو جائے گا تو اصل میں تو انعام ان کو ملا سلہ ان کو ملا اب ان کے جو اخلاف ہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری کے لحاظ سے اور اپنی لیاقت کے لحاظ سے وقتدار ان کو بھی منتقل ہوا لیکن جیسے جیسے دینی کردار میں ازمحلال آتا گیا خرابیاں آتی گئے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقتدار ہے اس نے بھی ایک وقت پر جا کے ختم ہو جانا تھا نگو ٹی نگو ٹی